کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر میں تو ہر کوئی شیئر ہوتا ہے ان ہر کوئی میں پاکستان نہیں کیونکہ پاکستان اپنی ہوم سیریز فارن ٹورز کے نسبت زیادہ بری کھیلتا ہے آپ ابھی آسٹریلیا کا ٹور پاکستان کا اٹھا کے دیکھ لیجئے پر تیسٹ نکالنے باقی میلبن اور سیڈنی کے اندر پاکستان کافی حد تک میچز کے اندر تھا مگر جب پاکستان اپنے گھر میں کھیلتا ہے تو دوسری ٹیمیں پاکستان کو مار کے جاتی ہیں وہ چاہے آسٹریلیا کی تین ٹیسٹ میچز کی سیریز پاکستان کے اندر ہو وہ چاہے انگلنڈ کی ٹیسٹ سیریز پاکستان کے اندر ہو آسٹریلیا والی سیریز ہم نے دو ڈراؤ کھیلے اور ایک جیت ملی اس میں مجھے آج بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس وقت کے چیئرمن رمیز راجہ سب کا ایک فکرہ آج بھی ہنٹ کر رہے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ آسٹریلیا کتنے اچھے فاسٹ بولر ہیں تو ہم ان کے لیے کیا فاسٹ ٹریک بنا دے یہ اس دور کی بات ہے جب ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے نصیم شہین حارس اور حسن علی یہ ان جیسے فاسٹ بولر دنیا میں کہاں پر یہ تو ہر ٹیم کو پانی پھنائیں لیکن اس وقت کے چیئرمن نے یہ سٹیٹمنٹ دے تھی یعنی ہم منٹلی طور پر جب ایک کرکٹ بورڈ کا چیئرمن کرکٹر ہو اور وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ بھائی ہم فاسٹ ٹریک کیوں بنائیں ان کے فاسٹ بولر ہم سے زیادہ اچھے ہیں وہ ہمارے بلے بازوں کو ماریں گے ہم کیا کریں اور ہم سپن ٹریک اس لیے نہیں بنا پاتے کہ اس وقت ناثن لائن تھے اور ہمارے پاس کوئی اس چوٹی کا سپنر بھی نہیں تھا اب فضل گئے بھائی جان شکنجے میں نہ فاسٹ ٹریک بنا سکتے ہیں آپ انگلنڈ کی ٹیم آ رہی ہے انگلنڈ کے خلاب ہم فاسٹ ٹریک بنائیں گے تو خود صدہ دینا ہے موڈ نوں کہ پائے نہ ہو سانو مارو اور سپن ٹریک بنانی سکتے کیونکہ آپ کے پاس ٹیسکو کی سپنر ہی نہیں ہے آپ کو اسٹریلیا کا میں نے ریکل بنائے جب اسٹریلیا پاکستان آیا تو ایک زیرو سے ہم سیریز ہارے دو ڈرا ہوئے ایک میچ پاکستان ہارا اس کے بعد انگلنڈ آیا تین زیرو سے وہ پاکستان کو مار کے گیا ایون کہ نیوزیلینڈ ان کے خلاب بھی دو میچ کھیلے اور دونوں ڈرا ہوئے یعنی ہم ڈرا کھیلنے کو ہی اپنی جیت سمجھنے ایسے میں ہم بے وکوف جو یہ سمجھتے ہیں کہ و سیر میں پاکستان کا کہیں پہ کوئی چانس بن سکتا ہے یہ سٹیٹ بن رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ نہ ہی ہمارے کپتان سوچنے نہ ہی ٹیم منیشمنٹ اور خاص کا ٹیم منیشمنٹ کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچ ہم نے غلط ریڈ نہیں کی ہے بس جیسا اس کو بھیب کرنا چاہیے تھا ویسا یہ بھیب نہیں کر رہی ہے مطلب پچ کی غلطی ہے ہم نے ریڈ ٹھیک کیا ہے پچ کو یہ وہ کوچز ہیں جو بیس بھی سال کرکٹ کھیلے ہیں وسیم بکار جیسے کرکٹر کے ساتھ اور بعد میں کوچنگ بھی کرتے رہے ہیں اور آج یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اسی پچ گلط ریڈ نہیں کیتی پچے ویسا بھی امنی کاری جو میں انہوں کرنا چاہیے تھے اب آپ سمجھ لیں اس کا مطلب کیا ہے مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے کہ مجھے نہیں سمجھ آئے اس کا مطلب کیا ہے اور پھر ہمارے وہی فاس بولنگ کوچ کہہ رہے ہیں کہ انگلنڈ کی ٹیم آئی گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہم ان کے لیے بھی فاس ٹیک بنا دیں گے پھر بولے کہ نہیں ہو سکتا ہے پھر ہم کہی سپینر بھی آڈ آن کر لیں کیوں وجہ کیا ہے پاکستان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سارے کے سارے میلے میں بھاگنے والے گھوڑیں اب ڈربی ریس شروع ہو چکی ہے معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے یہ خواب جو ہمارا ایک وہم تھا یہ گمان یہ ٹوٹا دوہزار تیس ایشیا کپ میں اس سے پہلے سب لگے ہوئے تھے سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا بولنگ اٹیک دنیا کپ بیسٹ وہ تو تگلی ٹیم میں سامنے آئیں کیونکہ اس سے دو سال پہلے ہم کھیل کن کے ساتھ رہے تھے زمبابوے کے ساتھ افغانیسان کے ساتھ یا نیوزیلینڈ کی بی سی لیول کے ٹیم آتی تھی کچھ تگلی ٹیم آئی نہیں ہمیں لگا کہ ہم تو دنیا کے سب سے اچھے بولنگ ٹیک کے ساتھ جی رہے ہیں وہ تو جب تگلی ٹیم ہی آئی ایشیا کپ ورلڈ کپ میں اور پھر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ایٹی میٹس ون سٹیپ آوے فرم پاکستان ٹیم یہی کل ہو سکتا ہے آپ کو ٹیسٹ ٹیم کے اندر کھیلتا ہوئے نظر آ رہے ہوں یہ یہ ہمارا کرائیٹری ہے اور اس کے بعد آپ سوچ رہے ہوں اب بنگرادش کی ٹیم پاکستان کو ایسے مار رہی ہے جیسے ہمیں لگ رہا ہے کہ اسٹریلیا کے خلاب ہم کھیل رہے ہیں آپ یقین مانئے ہیں آپ ایشیا کپ میں میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو کہتے ہیں آپ ایشیا کپ دیکھیں ہم نے کتنے جیتے ہیں سر لنکا نے ہم سے زیادہ جیتے ہیں انڈیا نے تو خیل سب سے زیادہ جیتے ہیں ہم نے صرف دو ایشیا کپ جیتے ہیں اور مجھے ڈر لگ رہا دس سال کے بعد ہم سے زیادہ تضایش افغانیستان کی ہو جائے کیونکہ وہ ایشن کلیشن میں ہم سے زیادہ اچھا کھیلتے ہیں یہ ہمیں کچھ مجھے لگتا ہے کہ ریالسٹک اپروچ دیکھنی پڑے گی ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں ہمارے کھلاڑی انگلنڈ میں اچھا کھیل لیتے ہیں نیوزلینڈ میں اچھا کھیل لیتے ہیں اور اسٹریلیا میں اچھا کھیل لیتے ہیں ان تین میں کیونکہ ہمارے بولرز کو کچھ سپورٹ مل جاتی ہے بلے باز بھی انہیں دڑا مار کے سکور کال لندے نے بٹ پرابلم ہمیں اپنے گھر میں ہوتا ہے ہمارے بولرز ایسے میڈوکر کہتے ہیں مٹا کر بھی نہیں لگ رہے ہیں ہمارے بولرز اور بنگلنڈ اس کے خلاف ایک طرح سے ان کے دو بلے بازوں نے سو کیا لیتے انداز نے دھولائی کے چھوٹے رن کیا مگر سو نہیں کیا اب تو لگ رہا ہے کہ سوششکیل نے اور جو رزوان نے سینچنے کیے وہ کی پہاڑی بنا دیا انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو پچھی ایسے ہی ہے مسئلہ ہی نہیں ہے مطلب ان کے بلے بازت اچھا کھیر رہے ہیں آپ کے بالنگ اٹیک کے سامنے جس کو آپ کہتے ہیں کہ دنیا کے بیسٹ ہے آپ کہتے ہیں آپ کوئی بھی نہیں کہتا اب ہمارے اپنے جو کرکٹر ایکسپورٹ ہیں وہ بھی نہیں مانتے اس بات کو پتہ نہیں کیوں یہ وہم ہم نے پال کے رکھا ہوئے کہ ہمارے بیسٹ ہے دنیا کے کوئی بیسٹ نہیں ہے بھائی ابھی تک کوئی جیت بڑی ہمیں دلائی نہیں ہے ہمارے بالنگ اٹیک میں کسی ایک کم اے نام نہیں لے رہا اوورال اٹھا کے دیکھ لیجئے ویسے تو ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ سات فاسٹ بولر پاکستان کے سات فاسٹ بولر اس وقت انجرڈ ہیں اور ہمارے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کے اندر سپورٹس میڈیسن کا کوئی ہیڈ نہیں ہے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو اون لائن کام کرتی ہے ریپورٹیں ان کو مل داتی ہیں وہ اون لائن بتا دیتی ہیں اس کے لئے دو ہفتے انہاں ٹریننگ کراؤ ختم یہ پاکستان کی سب سے بڑی سپورٹس کرکٹ کا یہ حال ہے جہاں پر سات فاسٹ بولر کی میں بات کر رہا ہوں مجھ سے سفیان مکیم آٹھوے بنتے ہیں وہ سپینر ہیں وہ بھی انجرڈ ہیں کوئی قطر علاج کر آ رہا ہے کوئی انگلنڈ چلا گیا ہے کوئی کتھے گیا ہے لیکن آکر جب ریہیبیلیٹیشن ہوتی ہے وہ اکیڈمی کے اندر ہی ہوتی ہے وہاں پہ مزید کام خراب ہو جاتا ہے تو یہ سٹوری ہے دوستو اب یہ میچ اللہ کرے کسی طرح سے ہم کوئی موجزہ ہو ہم جی چاہیں اور یہ ہارنے کا یہ ڈراؤ ہونے کا مطلب بھی ہے کہ آپ نے جہاں بارہ پوائنٹ لینے تھے وہاں پہ صرف چار پوائنٹ آپ کو ملیں گے ویسیل کا پھر خواب چھوڑ دیجئے گا پھر آپ اگلا ویسیل کا سوچئے گا پھر اس سے اگلے کا سوچئے گا اپنی رائی کومنٹ بیکس میں ضرورت آئے گا ملتب سے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ